آپ کی اس فلمی آرہ نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ بچرنگی بھائی جان چائنہ میں ریلیز ہونے والی ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کنفرمیشن ڈیٹ بتائی کہ فلم جو ہے 2nd مارچ 2018 کو لینٹن فیسٹیول کے دوران جو ہے ریلیز ہوگی چائنہ میں اب آپ کا یہ فلمی آرہ ابھی سے دعویٰ کرتا ہے دوستو کہ فلم ایک ہزار کروڑ سے اوپر کی کمائی کرے گی چائنیز باکس آفیس پر اور میں یہ ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں دوستو پروف کے ساتھ کر رہا ہوں جاننا چاہتے ہیں کیا ہے پروف تو سنیے سب سے پہلا اور ایمپورٹن جو ریزن ہے وہ ہے سینیما گھروں کا کاؤنٹ وہاں کی جو سکرینز ہیں دوستو اگر میں بات کروں دنگل کو دنگل کو بہت کم ملی تھی پھر بھی کمپیٹیبلی دنگل نے ہزار کروڑ کما دیا ہے اور سیکرٹ سپرسٹار بھی دھمال مچا رہی ہے اگر بات کرتا ہوں بجرنگی بھائی جان کے سکرین کاؤنٹ کی دوستو تو آٹھ ہزار سے زیادہ سکرین کاؤنٹ میں بجرنگی بھائی جان دکھائے جائے گی چائنہ میں تو بھئی اپنے آپ ہزار کروڑ تو ہوتے ہی ہیں دوسرا ایمپورٹن ریزن دوستو آئیم ڈی بی کی ریٹنگ جو ایک ہے جسے چائنیز لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ اس میں ریٹنگ دیکھ کر جاتے ہیں تو آئیم ڈی بی نے فلم کو 8.1 ریٹنگ دیا ہے دوستو جو کہ بہت زیادہ فنومنل ہے تو ایسے میں فلم دیفنیٹلی لوگ دیکھنے جائیں گے اپریشیئٹ کریں گے تیسرا ایمپورٹن ریزن ہے دوستو کہ فلم بہت زیادہ ایموشنل ہے اگر میں بات کرو دوستو فلم 2015 میں ہوئی تھی ریلیز اور فلم اس سال کی سب سے زیادہ ایموشنل فلم تھی اس نے درشکوں کو بہت زیادہ رولایا تھا اور ہسایا تھا اور بھائی جان سلمان کان کے کام کو بھی سبھی جگہ پر اپریشیئیشن ملے تھے دوستو اور چائنیز لوگ زیادہ تر ایموشنل فلم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ پاسٹ میں دیکھ لیجئے تھریریٹ دیکھ لیجئے دنگل دیکھ لیجئے تو چائنیز لوگوں کو پسند آتی ہیں ایموشنل فلم دنگل جب ریلیز ہو رہی تھی آمیر کان جو ہے چائنہ گئے وہاں پر انہوں نے پرموشن کیا تھا دوستو تھوڑا بہت اب اگر میں بات کروں بجرنگی بھائی جان کی تو بجرنگی بھائی جان ریلیز ہونے والی ہے سیکنڈ مارچ لیکن ابھی سے ہی اس فلم کا دھوادھار پرموشن جو ہے چالو ہو گیا ہے چائنیز سائٹس میں ویب سائٹس میں نیوز پیپرز میں وغیرہ وغیرہ سب جگہ ایڈوٹیزمنٹس میں سب جگہ جو ہے بجرنگی بھائی جان کا ڈنگا ہے let's hope for the best دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے کروڑ کا دائرے کو چھپائے گی فلم بجرنگی بھائی جان چائنہ میں جو بھی کہنا ہے نیچے کے کمنٹ سیکشن میں اپنے اس فلمی آرہ کو ضرور بتانا اور بھی اگر آپ کو کوئی بھی کارن سمجھ میں آتے ہیں تو نیچے کے کمنٹ سیکشن میں وہ کارن بھی لکھ سکتے ہیں آپ and for more filming updates میں ہوں نا راہل بھوچ فلمی آرہ keep watching